برگیڈی ریٹائٹ ہاریس نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ان کے جانے بڑھتے ہیں برگیڈی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سر آج کی جو یہ نیوز کانفرنس ہے اسی حوالے سے ہم دسکشن کر رہے ہیں اور بڑی اہم نیوز کانفرنس تھی اندرونی سیکیورٹی ہے برونی چیلنجز ہیں ان تمام سوالات کے جوابات بڑے واضح الفاظ میں دو ٹک الفاظ میں آج سب کو بتا دیا گیا ہے کہ پاک فوج مکمل طرح تیار ہے ہر چیلنجز کا سامنا کرنا جانتے ہیں برگیڈی صاحب ہم سن پا رہے ہیں برگیڈی صاحب سے بھی رابطہ کرتے ہیں ڈاکٹر حسن اسکری صاحب ہمارے ساتھ مجھے ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا کے جو معاملات ہیں اس پر جو تنقید کی جاتی ہے اس کے حوالے سے بھی یہ بتایا گیا بات کی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہمارا ادارہ کا ڈسپلن جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہر بات کا جواب دیا جائے لیکن ایسی جو نیوز کانفرنسز ہوتی ہیں یہ جو مواقع ہوتے ہیں اس میں یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ جواب جو ہے وہ بڑی کلیاریٹی کے ساتھ دے دیا جاتا ہے کہ اس طرح کی جو پروپیگنڈا کیا جارے جو مہم چلائی جاری اس کے پیچھے کون ہے اور اس کے حوالے سے جو ادارہ ہے اس کو علم ہے اس ساری بات کا دیکھیں سوشل میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ براہ راپ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تو اس پہ بہت سے لوگ غیر ذمہ دارانہ انداز میں جو بے پر کی اڑائی چلے جاتے ہیں تو اس طرح میں جہاں ایک طرف انہوں نے ان باتوں کی نشان دہی کی جس قسم کی غیر ذمہ دارانہ گفتب ہوتی ہے وہاں دوسری طرح یہ بھی کہنے کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی خبر دیکھیں یا کوئی واقعے کی تفصیل دیکھیں تو اس کو جب تک آپ دوسرے ریگولر سورسز سے ویریفائی نہیں کر لیتے اس وقت تک ان گفتگو پر یا اس خبر پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ غیر ذمہ دارانہ چیزیں سوشل میڈیا میں چلتی رہتی ہیں یہ بات آپ نے درست کہی کہ فوج اس طرح جواب نہیں دے سکتی جس طرح میں اور آپ کومنٹس کر سکتے ہیں ان کو ایک خاص ڈسپلن میں اجازت کے بعد گفتگو کرنے کی عادت ہوتی ہے تو اس لیے ہر چیز کا جواب ہر وقت جو ہے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا ہاں پریس کونفرینسز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو پریویلنگ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کس طرح فوج کا پرسپیکٹیف کیا ہے تو آج ہمیں ایک بڑا کومپریہنسیف پرسپیکٹیف ملا نہ صرف سیکیورٹی ایکسٹرنل سیکیورٹی جس میں ہندوستان اور افغانستان ٹی ٹی پی اور جو بلوچ موومنٹس ہیں مختلف قسم کی اور خاص کر جو سب سے اہم بات تھی کہ ان موومنٹس کا جو پاکستان میں ٹیروریزم پھیلاتی ہیں ان کے ایکسٹرنل انٹرنیشنل لنکیجز کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس قسم کی کاروائیاں غیر ملکی سپورٹ کے بغیر اور غیر پور فوکیز میں فنڈنگ انوالو ہوتی ہے کہیں سے فنڈنگ تو ان کو ملتی ہے اس کے بعد یہ ایک معصوم شہریوں کی کو نشانہ بناتے ہیں جیسا کہ پشاور میں ہوا کوئٹ بلوچستان میں ہوتا ہے اسی طرح کراچی میں بھی یہ واقعات جو ہیں ہمیں بہت زیادہ نظر آئے اور ٹرک سب یہ کتنی اہم ہوتی ہے ایسی نیوز کانفرنسز جس میں یہ جو تمام چیلنجز ہیں جو آپریشنز کیے گئے ہیں جو اس سارے دوران کاروائیاں کی گئی ہیں کتنے دہشت کردوں کو جہنم واصل کیا گیا کتنی جو ہیں وہ شہادتیں ہوئی ہیں یہ اپنی قوم کے سامنے رکھنا یہ تمام جو میسیج ہیں وہ پوری قوم کے ساتھ شیئر کرنا یہ کتنا اہم ہوتا ہے دیکھیں یہ بہت اہم ہے وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو جو کانٹل ٹیوریزم کی سٹیٹیسی ہے یہ ماضی کی سٹیٹیسی سے ڈیفرنٹ ہے ماضی میں جو دوہزار جون جوہزار چودہ میں جو ایک آپریشن سٹارٹ ہوا تھا ضرب حضب وہ دوہزار ستارہ تک چلتا رہا جس کا ہمیں میڈیا سے خبریں ملتی تھی اب جو آپریشن ہیں وہ انٹیلیجنس بیس اور چارگیٹڈ آپریشنز ہیں تو ان کا عام طور پر جو ہم جسے لوگ جن کا براہ راست تعلق نہیں ہوتا فوج سے ان کو اطلاعیں نہیں ملتی تو اس قسم کے جب اقدامات کی تفصیل ہمیں دی جاتی ہے تو اس سے تو عام شہری میں ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے اور اعتماد یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ضروری کاروائی کر رہے ہیں اور جو یہ ایک خوف کی فضاء قائم کی جاتی ہے ٹیوریس واقعات سے وہ فضاء قائم نہیں رہ سکے گی بلکہ اس سیچویشن کو کنٹرول کر دیا جائے گا تو ملک میں اعتماد بڑھانے کے لیے اور لوگوں کا اعتماد سیکیورٹی اداروں میں بہتر کرنے کے لیے اس قسم کی پریس کانفرنسز میں یہ جو ٹیورٹی ٹیوریزم کے اقدامات ہیں ان کی تفصیل دینا بہت اہم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹرک صاحب جو آج کا نوان نہیں تھا نیوز کانفرنس کا لیکن اس کے باوجود ایک سوال ہوا جس پر جواب دینا پڑا کہ سیاسی معاملات چل رہے ہیں سوال ہے انہوں نے کہا کہ فوج کا کسی بھی سیاسی جماعت سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ غیر سیاسی ہوتا ہے اسے غیر سیاسی ہی رہنے دیا جائے اسے سیاسی رنگ نہ دیا جائے تو با رہا اس طرح کی جو معاملات ہیں اگین یہ سوشل میڈیا والا ٹاپک آ جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے معاملات ایسے جو انسیڈنٹس ہیں وہ اکر ہوتے رہتے ہیں تو یہ میسیج بھی انتہائی ضروری تھا جانا بے خالق یہ کہنا ضروری تھا کہ جو فوج ایک پروفیشنل ادارہ ہے فوج کا ایک آئینی ریلیشنشپ حکومت وقت سے ہوتا ہے کوئی بھی حکومت ہو اس سے ایک ریلیشنشپ ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فوج جو ہے جو حکومت سے ریلیٹیڈ یا حکومت کی مخالفت میں پولیٹیکل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس سے کوئی اس کا تعلق ہوتا ہے ویسے بھی پروفیشنل انسیٹوشنز کو ایسا انسیٹوشن جس پہ پوری قوم کو اعتماد ہے وہ عام طور پر جو ڈے ٹوڈے پولیٹیکس ہے اس سے اباب رہتی ہے اور رہنا بھی چاہیے اس سے ملک کا بھی فائدہ ہے فوج کا بھی فائدہ ہے اور یہی چیز جو ہے آج کی پریس کانفرنس میں ایمپیسائز کی جائی اور ڈرک سب